نیا پاکستان ہاؤسنگ پروجیکٹ میں بڑی پیش رب پنجاب میں پچیس لاکھ سستے گھروں کی تعمیر کے لیے ٹاس فورس تشکیل ٹاس فورس منصوبے کی موجودہ کارکردگی تعمیراتی مٹیریل انفرسٹرکچر ریفارمز کا جائزہ لے گی لڑکیوں کی شادی کے لیے حد عمر سولہ سے بڑھا کر اٹھانہ سال کی جائے محکمہ بلدیات نے ترمیمی میرٹ ایکٹ منظوری کے لیے وزیرعالہ کو بھیجبا دیا منظوری کے بعد ترمیمی ایکٹ پر ایوان میں بحث کی جائے گی لاہور پولیس کو ایک اور کامیابی بارہ گھنٹے کی اخواہ ہونے والی نو مولود بچی ساڑھے تین ماہ بعد بازیاب کروالی تھانہ نوہ کورٹ انویسٹیگیشن پولیس کی کارروائی کورٹ کمبخ کے اخواہ ہونے والی بچی کو بازیاب کر کے ملزمہ کو گرفتار کر لیا بچی ورسہ کے حوالے والدین کی پولیس ٹیم کو دعائیں موڈل ہاؤسنگ سوسائٹی کیس میں اہم پیش رفت ایف آئیے نے نیپ کو مطلوب ملزم فرہان چیمہ کو گرفتار کر لیا فرہان چیمہ نیپ سے پلی بارگین کے بعد بیرون ملک چلا گیا تھا فرہان چیمہ آج بیرون ملک سے واپس آیا تو ایف آئیے نے دھر لیا ملزم کو نیپ کے حوالے کر دیا گیا زیادہ کمائی کم کیوں بتائی ایف بی آئر کا نیمت خانہ ڈیپارٹمنٹل سٹور پر چھاپا تمام ریکارڈ قبضے میں لے لیا سٹور انتظامیہ نے پچیس سے تیس لاکھ روزانہ کی سیل کو پندرہ لاکھ روپے ظاہر کر رکھا تھا تمام ریکارڈ کی چانبین کے بعد ٹیکس کا تخمینہ لگایا جائے گا ایف بی آئر حکام گورنر پنجاب چوہدری سرور سے وفاقی وزیر پیٹرولیم غلام سرور خان کی ملاقات وفاقی وزیر نے چوہدری سرور کو گیس کی کمی پر صورتحال سے آگاہ کیا گیس لوڈ شیڈنگ کو حل کرنے کے لیے تمام وسائل بروے کار لا رہے ہیں غلام سرور کی گورنر سے گفتگو انٹی بائیوٹک عدویات کا بیجہ استعمال صحت کے لیے خطرناک ہے انٹی بائیوٹک کے حوالے سے ڈاکٹر ظالمی قوانین کو مد نظر رکھیں گے صبحی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کا پی سی ہوتل میں پی ایم میں کی تقریب سے خیطہ غیر ملکی وقت کا جنرل ہسپتال یورولوجی وارڈ کا دورہ پروفیسر نظیر کی نگرانی میں غیر ملکی وقت نے مریضوں سے ملاقات کی ڈاکٹر خلیل ڈاکٹر عبید نے یورولوجی وارڈ کی سہولیات سے آگاہ کیا ہوتلز پر بیمار ملازمین کے کام کرنے کا انکشاف فورڈ اتھارٹی کی میڈیکل سکریننگ ریپورٹ میں نشان دہی ایک ہزار چھ سو اناسی افراد ٹائ فائٹ پانچ سو انتیس افراد ٹی بی کے مریض میں مبتلا سکریننگ کے دوران ہیپیٹائٹس بی اور سی کی بھی تشخیص کی گئی فضا افزاد مافیا کے خلاف گرینڈ آپریشن کا ایک اور دور شالم مارکیٹ اور رنگ محل میں انٹی انکروچمنٹ سکوارڈ کی کاربائی دکانوں اور پلازوں کے آگے لگائے گے سٹالز کو ہٹا کر سامان قبضے میں لے لیا اور میک اپ بالوں کی تراشکہ راش مہندی اور ریبانڈنگ کے نتنے انداز قوتین کو میک اپ کے جدید گر سکھانے کے لیے جوہر ٹاؤن میں خصوصی ورکشاپ پارٹی اور برائیڈل میک اپ کی تربیت دی گئی